دوستو ونس اگین ویلکم بیک ٹو بھپال پیجنس میں عمران خان آپ کا استقبال کرتا ہوں لیاکت عزیز صاحب کے ساتھ میں ماف کیجئے گا لیاکت عزیز صاحب ہی نکلتا ہوں مجھ سے استاد لگانا بھول جاتا ہوں ارے نہیں نہیں استاد تو انسان اپنے شاگرد کا ہوتا اور عموماً ہر آدمی کو استاد کہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے نہیں جب جھوڑ چکا ہے نام استاد لیاکت عزیز صاحب میری کبوتری تھی جو پنجرے پاکے گری تھی اس کے اس کا یہ آنسر تھا اس کے بارے میں دسکیشن کریں گے اپن اس میں ہوا یہ تھا کہ میرے استاد مہتم جناب عاغ عبدالعلیم صاحب وہ ساتھا دن پہلے آئے تھے اوڑان سے پہلے پانچ دن پہلے یا ساتھ دن پہلے اور انہوں نے کبوتر کو گھومتے ہو کہا تھا کہ یہ کبوتیاں گربل لگ رہی ہے میں کوئی اٹھا کے دیو میں نے صاحب کوئی گربل نہیں آج ہی کر کے آئے یہ اوڑان پوری تو جب انہوں نے ہاتھ میں لیا اور پلتایا تو اس کے تین انچ کے برابر چیرہ لگا ہوتا یہاں سے لے کے یہاں تک تک چیرہ تھا اور وہ لگا تھا قریب دس سے پندہ دن پہلے باز سے کچھ ہوئی ہوگی موڑھے اس کی تو باز یا بیری نے چیرہ لگا دیا تھا ناخون سے اس کے اور جب اٹھا کے دیکھا اسے تو زخم پورا بھر چکا تھا ہلکے ہلکے پر آنے لگے تھے اور اڑان کا ٹائم نزدی کی تا پانچ دن لیکن کبوتی کو دیکھ کے علیم بھائی نے سیدھے یہ کہا کہ گھر بڑھے اور انہوں نے دکھایا تو میں نے سر پکڑ لیا میں کہ یہ کیا ہوگیا ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کچھ بھی تو اس کے بعد ہم نے کہا اڑائیں گے تو صحیح کبوتی کو کیونکہ وہ تین وی کے بعد کھلتی تھی اور تین وی کے بعد آتی تھی ہمیشہ اور تین ان کا ریسٹ بھی ہو گیا تھا اور جب وہ اڑائیں گے تو اڑان تو پوری کر کے آئی وہ ایک بجے قریب جب وہ اتر رہی تھی ہمیشہ اس کا وہ ہی تھا پرمنیٹ کی پجرے پہ ہوتارنا ہے اس کو سٹارٹنگ سے لے کے آج تک کبھی وہ اڈے پہ نہیں اتری ہمیشہ پجرے پہ ہی اتری تھی جو اوپر بندہ ہوا ہے اپنے اور جب وہ اتری نہ تو شاید اس کے درد ہوا ہوگا یا کچھ ہوا کیوں بھی ذکھا بھارا تھا تو اس کے بارے میں لیاکہ دیجی سامنے جب میں اسے کہا کہ عمران وہ پہلے چھوٹ کھائی بھی کبھوٹری ہے یا اسے جب اپن ٹونیمنٹ بارے جیسے نیچے آئے تو لیاکہ سامنے کہا کہ کبھوٹری میں پہلے سے پٹی ہوئی تھی میں کہا جی صاحب پھر نے کہا نہیں سنائی تو اس لئے وہ پورا ایک ویڈیو بنایا تھا تو باقی اب جو بتائیں گے وہ لیاکہ سامنے بتائیں گے تو حضرت آپ سے بزارش ہے تھوڑا اس کے بارے میں جو بہت بہت شکریہ دوستوں پرواز ایک اتنا سنسیٹیو معاملہ ہوتا ہے پرندے کے لیے اور کھلاڑی کے لیے کہ اس میں ایک رائی کے برابر بھی چوب جو ہوتی ہے حالات بھگاڑ دیتی ہے سب سے پہلے میرا سبی کو مشورہ ہے سبھی کھلاڑیوں کو کہ جب کبوتر اڑ رہا ہو مطلب جب کبوتر اڑ رہا ہو تو ایک تو کبوتر اڑا کے انہیں چھوڑ کے کام پہ ڈیوٹی پہ ہرگس نہ جائیں کبوتروں کو جس دن لمبا دیکھنا ہو پوری ڈیوٹی صبح سے جب تک واپس کبوتر نہ آ جائے تو آپ چھت سے نہ جائے پورے کبوتروں کی پرواز دیکھیں ان کی واپسی دیکھیں ان کا جانا دیکھیں ان کا بیچ میں ان کا کھلنا بند ہونا آنا جانا آ رکھ جارک سب چیزیں دیکھیں اور جب کبوتر گھر آ کے اڑان کا خاتمہ کرے لینڈنگ کرے اس وقت آپ کبوتر کو جب پنجرے سے اڑے چھتری سے اتار کے لاؤٹ میں لے جائیں تو کبوتر کو پکڑ کے مکمل طور سے مکمل طور سے چیک کریں کہ کبوتر ویسے تو جو لوگ جانکاری رکھتے ہیں تو وہ اڑتے میں سمجھ لیتے ہیں کہ کبوتر ہمارا مکمل آیا صحیح آیا لیکن ایسے نہیں سمجھ میں آیا تو جب کبوتر نیچے آ جائے تو اس کو پکڑ کے چیک کریں اس کو دیکھیں خاص کر بھوپال کے لیے کہیں کوئی ناکون کہیں کوئی ٹھوکر کسی قسم کی کوئی چوٹ آسمان پہ تو نہیں بیری جنبوش باس کی طرف سے تو کچھ حرکت نہیں ہوئی ہے پھر اس کے بعد کبوتر کو آپ جو بھی سمال ہوتی ہے جو بھی دیکھ ریک ہوتی ہے وہ کریں پھر زب وہ کبوتری جو تھی دوستو قریب پندرہ روز پہلے پٹ کے آ گئی تھی اور وہ زخمی تھی اس کا اوپر سے زخم ٹھیک ہو گیا تھا لیکن اندر کا زخم جو ہوتا ہے وہ نہیں بھرا تھا کیا ہوتا ہے جب زخم گہرا ہوتا بھی ہمارے امران میں نے فرمایا کہ تین انچ تین انچ بہت بہت زخم ہوتا ہے اور تین انچ کا زخم بھرنے میں ٹائم لگتا ہے اوپر سے کیا ہے اللہ پاک نے ان پر ان دو میں ان کے جسم میں وہ خوبی دی ہے کہ فوراں ان کا زخم سوکنے لگتا ہے اور خاص کر باز بیری کا سب سے خطرناک زخم جو ہوتا ہے وہ بلی کے ناکھوں کا ہوتا ہے لہٰذا وہ زخم اندر سے نہیں ٹھیک ہوا تھا اور انہوں نے کبوتری کو پرواز پہ لگا دیا یہ کبوتری کی مضبوطی ہے کبوتری کی نسل میں مضبوطی کے معاملات ہیں جو وہ گھر واپس آ گئی اور پنجرے پہ وہ گری نہیں تھی بلکہ بیٹھی تھی لیکن تھوڑا سا تکلیف دے بیٹھی تھی لہذا کبوتری جو ہے جو جلدی آئی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آسمان کی بلندیوں پہ جہاں تک ہمیں کبوتر غروب ہونے تک بند ہونے تک دکھتا وہ تو ہم دیکھتے ہی ہیں لیکن بھوپال میں بند کے اندر بھی کبوتر پڑی آتا ہے کئی بار ایسا ہوا کہ جب کبوتر کھلا تو بیری کے پنجوں میں تھا جب کبوتر کھلا تو بعض کے بندشوں میں تھا لہذا وہ کبوتری جو ہے اڑ رہی تھی اور اس کے ساتھ کے ساتھی وہ دوست کو اہباب کو اوپر بیری نے مارا اور اس نے وہاں پر اس کو دیکھ لیا لہذا وہ ڈری اور ڈرنے کے بعد وہ تیز چال تھے واپس ہی اس نے لی اور اس وقت جب کبوتر بہت تیزی سے اتار کرتا تو اس وقت وہ دماغی توازل اپنا کھو دیتا بیلنس بگڑ جاتا اس کا اور وہ ظاہر سی بات ہے جو زخمی اور پٹا ہوا پرندہ ہوتا ہے وہ تو بے انتہا ڈرتا اتنا ڈرتا ہے کہ جیسے اسی کو مار دیا ہو لہذا وہ کبوتری آ گئی تھی اور آنے کے بعد اس نے اپنی مضبوطی کی بہترین وہ دکھائی اور ایسا بھی خیال آتا ہے کہ اگر وہ اس دن تین کی راز کر جاتی تو پھر واپس آنے کے چانس نہیں بنتے تھے وہ بات الگ ہے کہ آج کے لئے عمران ان کا نصیب زور پہ ہے وہ آ جاتی لیکن جہاں تک لیاقت سمجھتا کہ پھر مشکل ہو جاتی ہے بھوپال میں خاص کر دوستوں لہذا یہاں آپ بھی اس بات کو ختم کیا جائے اس کبوتری کے بارے میں اور عمران میاں نے کمنٹ کے لئے آفر دیئے تھے لہذا ٹو ہینڈر کمنٹ آئے اور جس میں ابھی ہم دونوں نے قریب قریب مکمل طور سے اے ٹو زیٹ تمام کمنٹ دیکھے سنے سمجھے اور اس نتیجے پہ پہچھا ہے کہ جس میں کچھ لوگوں کو سلک کیا ہے جن کو توفے میں ایک ریچارج پیکیج ملے گا بھوپال پیچنگ کی طرف سے اپنے ایک کا کہا تھا لیکن کیا ہے تین آنسا قریب بلکل پرفیکٹلی کوئی نہیں دے پایا ماملے کے قریب تھے مطلب جیسے کہ ایک نمبر سے نوے نمبر پہ تھا کوئی دس میں میں تھا کوئی آٹھ میں میں تھا لیکن انڈر ٹین تھے لہذا ان کے ناموں کی ابھی گوشرا کی جا رہی ہے سب سے پہلے ہریوم پرسیدیا بھائی ہے ہریوم پرسیدیا یہ آپ کو یہ بھوپال پیچنس کی طرف سے یہ گفٹ ریچارج مبارک ہو اور ایک اپنے سلطان بھائی ایک سلطان صاحب کو مبارک ہو ایک سنجیو صاحب کو مبارک ہو آپ تینوں حضرات کافی باریکی سے کبوتر دیکھتے ہیں ایسا محمد لیاقت عزیز کہتا ہے اور آپ لوگوں کو ببارک بات دیتا ہے اور حقیقت ہے کہ کبوتر کو دیکھنے سے اس سمجھنے سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں اچھا دوستو جہن اور مبارک ہو عمران صاحب آپ کی دریہ دلی کی تحریف کرتا ہوں کہ ایک پرائز دینا تھا ماشاءاللہ تین لوگوں کو سیلٹ کیا شاباش تو تیرو بھائیوں سے ایک ریپیشٹ ہے جو آپ نے کمنٹ کیا تھا اس کمنٹ کے نیچے سیم آئی ڈی سے آپ کا نمبل لکھ دیجئے گا اور میں کول کر لوں گا اور جیسے دن ریچارج ہوگا تو ایسا چھوٹا ویڈیو بنا کے آپ کو خود وٹن بھی کریں میں میں انشاءاللہ آپ کے پاک خبر پہنچ جائے گی فرینٹ تھینکیو فر واجنے ویڈیو جے ہن جے بھارت موسیقی